دکھائی دے رہا یہ نجارہ فردباد کے علاقے علاقوں کا ہے جہاں تھوڑی سی برسات کے بعد جل بھراو کے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں یوں تو نگر نگم میں برسات سے پہلے تمام طرح کے دعوے کیے گئے تھے اس بار برسات کے دنوں میں شہر کو جل بھراو کی سمسیہوں سے ہی نہیں جھجنا پڑے گا لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی برشاسان کے دعوے پوری طرح فیل نہ جرائے برسڈے کی بات کریں یا سبجی منڈے یا پھر مین بجاری یا شہر کے علاقہ علاقہ حصوں کی زیادہ تر علاقوں میں پانی بھرنے کے پوریہ سڑک جام ہو گیا اس حالت سے بیپاری کافی گصے میں ہیں ان کے مطابق کرونا کال میں پہلے ہی کام نہیں تھے لیکن اب جرائے سی برسات میں جس طرح جل بھراو کے حالات پیدا کیے اس سے ان کا دھندہ پوری طرح ٹھپ ہو گیا صبح سے چل رہی جب دست بارش کے چلتے شہر کے لگ بھک سبھی حصوں میں جل بھراو کی سمسیا اتپن ہو گئی ہے اسی کے چلتے لوگ کہیں آ جا پا نہیں رہے ہیں اور جب میڈیا ان تک پہنچی تو سبھی نے اپنے دکھڑ میڈیا سے آگے باری باری سے کہنا شروع کر دیا لوگوں کا کہنا ہے کہ سناز منڈی میں فل منڈی کو بنے لمبے عرصے ہو گئے ہیں اور یہاں سمسیا پہلی بار نہیں بلکہ یہاں بارش میں جل بھرا ہو گیا ہے اور یہ ہر بار کی سمسیا ہے سیکڑوں بار ادھیکاریوں کو اب گت کروایا جا چکا ہے لیکن سمادھان کچھ نہیں نکلتا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سمائے منڈی کی حالت یہ ہے کہ نہ تو یہاں کسان آ سکتا ہے اور نہ بیپاری بیپاری جیسے تیسے اپنی دکانوں پر پہنچ رہے ہیں لیکن گراہ ندارد ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک تو کرونا کی مار سے ابھی تک میں ابرے نہیں ہیں اور ایسے میں اس طرح کے جل بھرا ہو کی سیتے بیپاریوں کو اور زیادہ پریشان کرنے ہیں دیکھ اس ریپورٹ ہے مرے نام ہے جیسے پرساہ جیسے کیا کیا سمسچہ ہے مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں سمسچہ ہے یہ جل بھرا ہو کی سمسچہ ہے گھندگی ہو جاتی ہے بیپاری پریشان ہم پریشان مال بکتے نہیں بیپار فرق پڑ رہا ہے تو ویسے کام دن دینی ہے تھوڑا بہت ہے تو اس کی ویسے گھراغ نہیں آتا نہ لینے والا نہ بیچنے والا کیا کریں ادھیکاری ادھیکاری کوئی کاروائکر کے راج نہیں سن کے راج نہیں انہیں نہیں پتا جیسے سمسچہ ہے بیچھے تو ہمارا دفتر ہے انہیں سب پتا جیسے سمسچہ ہے اور اس کا کوئی سمدھان نہیں نکل رہا جی نہ کوئی منڈی کا پانی کا نکاس ہویا نہ کچھ ہویا یہ سلوسے چلی آرہی سمسچہ جب سے منڈی بنی ہے کوئی نقصہ کوڑنگ نہیں بنی کوئی کیسے نہیں بنی بس بن گئی اور کوئی نکاس نہیں ہو رہا پانی کا کیسے اس نے بیماری پنپتی ہے گندگی میں ہمارا ہی منڈی کرتا ہے گراک کیا آئے گا ہمارے پاس سکبیر سرنی ہر سال اسی طریقے کے حالات ہوتے ہیں پرشاہت میں اور کتنا خرک پڑتا ہے بہبار پہ آپ لوگ بہو جی پورے دو مہینے پورے دو مہینے کوئی کام کاج نہیں ہو تو ہمارے سب منڈی کرتا ہے نہ کسان کسان آتے بھی ہے بچارے سبجی کو پھیک کرو آپ سے چلی جائے اب دیکھ رہے ہو آپ موقع پہ ہے ایک بھی گھاک دکانوں کے اندر پانی بڑا ہوا ایک گھاک نہیں آیا ہماری مجبوریم پانی میں کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہوتی کل منتری جی کے پاس بھی گئے منتری جی نے بھی کوئی ہمیں بڑی آسواسل نہیں دیا ہے بول چل سیکٹری نے بھی بتایا کہ بھی تین فٹ پانی کھڑا ہوتا منڈی کے اندر تھوڑا نہیں ہو تو تین فٹ پانی تین فٹ پانی کی سکایت کری سیکٹری نے مانا اس بات کو ساری کلونیوں کا اس کا منڈی کے دار ڈالان دے دیا گیا پہلے نہیں تھا اب زیادہ ہے ہم جائے کہاں ہم منتری سے کہہ سکے لیکن منتری منتری سے علاوہ کسی کوئی آسواسل ہی نہیں ہے تو ہم جائیں گے ہمارے آرکی بھائیوں میں روز ہے آج کی ریٹ میں دھانا روز ہے ایک دس پانس فٹ ٹین سیڈ ڈال لکھیں ان کے لیے میں نوٹس پکڑا دیئے گئے اور ہم تو نوٹس سے پریسان ہے کل کو بلڈے جو را کے انہیں توڑے گا ہم تو کہہ رہے ہیں ہماری دکانوں کو توڑوا دیں سرکار ہماری دکانوں کو توڑوا دیں اچھی بات رہے گی جب بھی بیکار ہے جب بھی بیکار اگر اس پرکار کے دکتیں بنی رہیں گے تو کیا رنی تیان دولن کریں گے سیدھی بات سرکار کے خلاف آن دولن کریں گے اور کبھی سرکار اگر ہمارے ٹین سیڈ توڑے جائیں کبھی ہم سرکار کا ساتھ نہیں دیں گے جلدگی میں ہمارا کھلا چیلنج ہے میں بلوور سبجی منڈی آرکیوں کی چیرمین ہوں ہمارا کھلا چیلنج ہے سرکار کو اگر ہمارے ٹین سیڈ توڑے جائیں پانی ہم تو اس سے بھی پریشان ہے پانی سے تو ہی گے میرا نام سبتال 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 یہ سر پچھلے پندرے سال سے ہم لگاتار مارکیٹ کمیٹی ہریانہ بورڈ بندی جو ہمارا چندگڑ میں پنچکولہ میں لگاتار ان کو ہم لکھ کے دے رہے ہیں باقاعدہ اسی طرح سے برسات کے موسم میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے اب یہ موسم کی پہلی باری سے ہم دیکھ رہے ہو کیا حال ہے یہاں پہ یہاں سے دور دور سے کسان آتے ہیں کسان پریشان ہے بپاری پریشان ہے خریددار پریشان ہے سب پریشان ہے یہاں پہ اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کتنی بار ہم نے ان کو کمپلینٹ کر چکے کتنی بار کہ چکے سرکار ہمارے طرف کوئی دھیان نہیں دھئی ہر سال اسی طریقے سے پانی بڑھتا ہے لیکن اب آتی ہو گئی ہے اگر اب بھی ہماری سنوائی نہیں ہو تو ہم منڈی کو پرمینٹ کے لیے بند کر دیں گے دو دن چار دن پہنچ دن ہفتہ دست دن دن بھی لگے گا ہم اسے بند کر دیں گے کیونکہ ہمارے بس کی نہیں ہے بیمار ہونا یا بیپاریوں کو بیمار کرنا یا کسانوں کو بیمار کرنا یہ بیماری پھیل رہی ہے جی ساری ساری یہاں پہ ادھر تو کورونا کی مہماری چل رہی ہے دوسرا اوپر سے بیماری پانی کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کی کوئی نکاسی درکار کے پاس کوئی نکاسی کا کارک جو میں دکھا رکھا کہ ہم نے وہ رین وارٹر کی سپلائی کے لیے پانی پائپ ڈال رکھے لیکن وہ چلتے نہیں ہیں وہ چلتے نہیں ابھی تین دن میں نکلے گا یہ پانی اور رات کو پھر پاریس ہوگی تو دکانوں میں پانی بھر جائے گا ساری ہوں میں پور ابھی پھڑا لی سارا پڑا دو تین دن لکھتا نہیں ہے سبجی مانڈے میں سبجی ہوں سبجی ہوں تہرے گی کہاں جائیں گی سبجی سبجی مانڈے میں دوسرا سے کسان لے کے آتے وہ ایسی بھی تارے چھوڑ کے جارے پھیک کے جارے ہوں کیا کرے بک رہی نہیں ہے پھیک کے جارے ہوں نقصان ہو رہا ہے کوئی ادھیکاری نہیں آرہا یہاں پر نہ کوئی پوچھنے آرہا نہ کوئی بتانے آرہا نہ کوئی کہنے آرہا ادھیکاری کو پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے لیے street life park community center duranth registry or procession call 9466 34000